نمازکار دوستو سفاگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت سے سٹارٹ اپ شروع ہوئے ہیں دیفنس ایکٹر کے اندر اور ان میں سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تو کام ہو رہا ہے ڈرونز کے اوپر یو اے وی کے اوپر اور بہت سے سٹارٹ اپ اس کے اندر سامنے آئے ہیں ایسے میں دوستو ہیدراباد بیس دیکھ میکنم ونگز کمپنی ہے جس نے اپنا پہلا یو اے وی لانچ کیا ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہیدراباد کے اندر ستھیت ایک کمپنی میکنم ونگز ایل ایل پی اس نے یہ گھوشنا کی ہے کہ اس کا پہلا کمرشیلی اویلیبل انمینڈ ایریل وییکل جس کا نام ایم ڈبلیو وائپر ہے جلد ہی لانچ ہونے والا ہے اور ساتھ ہی دوستو اس یو اے وی کی بات کریں تو یہ ایک ملٹی پرپس وییکل ہے جو کمرشیل اور گورمنٹ سیکٹر دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے اس ایم ڈبلیو وائپر کی بات کریں تو یہ گراؤنڈ سروے کر سکتا ہے پیلوڈ ڈیلیوری کر سکتا ہے سرویلینز مشن کو انجام دے سکتا ہے اور میکسیمائزڈ اوپریشنل کیپیبلٹی کا پردرشن کرتا ہے اور مشن فلیکسیبیلٹی رکھتا ہے اور دوستو اس کی خاصیت کی بات کریں تو یہ ورٹیکل ٹیک اوف اور لینڈنگ فنکشن کر سکتا ہے یعنی کی وی ٹی او ایل ہے اور ساتھ ہی دوستو یہ ہور کر سکتا ہے ٹیک اوف کر سکتا ہے لینڈ بھی کر سکتا ہے ورٹیکلی پیلوڈ کے ساتھ میں جس کی رینج پانچ سے ساٹھ کلو گرام تک ہو سکتی ہے تو ویٹ کے حساب سے اس کی کشمتہ اچھی خاصی ہے اور سپیڈ کی بات کریں تو تیس کلومیٹر پر آور سے ایک سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر یہ تین طرح کے ایلٹیٹوڈ پر فلائی کر سکتا ہے سو فیٹ چار سو فیٹ دو ہجار فیٹ اور دو گھنٹوں تک کنٹینیو فلائی کر سکتا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ بہت لونگ ایریاز کا سروے کر سکتا ہے ایک بار میں دو سو کلومیٹر تک کی ٹرپ کر سکتا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ ہمارے جنگلوں میں جہاں پر بڑے بڑے پیڑ ہوں irregular وہاں کا dimension ہو تو وہاں پر بھی فلائی کر سکتا ہے جہاں پر regular drone نہیں جا سکتے اور دوستو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ remote location کے اوپر جہاں پر ہمیں medical emergencies کے دوران چیزیں پہنچانی پڑتی ہیں food پہنچانا پڑتا ہے وہاں پر یہ ایسی چیزیں آسانی سے لے کے جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک high resolution camera بھی لگا ہے جو ہر ایک minute کی ground report capture کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر ایک core feature ہے جو ہے auto image processing capability جس کی وجہ سے دوستو یہ ایک specific area کے اوپر ہی focus کر سکتا ہے اگر ہم اسے enable کریں تو اس سے privacy بھی ensure رہے گی حالانکہ دوستو magnum wings LLP کے CEO ابھی رام چاوا کا یہ کہنا ہے کہ اسے انڈیا میں assemble نہیں کیا گیا لیکن اس کے maximum component انڈیا میں ہی بنے ہیں ساتھ اس کا design بھی انڈیا میں بنا ہے اور ان سبھی کی manufacturing بھی انڈیا میں ہوئی ہے تو دوستو ایسے میں company نے جس طرح سے اسے بنایا ہے اور جو اس کے feature بتائیں ہیں آنے والے سمیہ میں یہ UAV نیکیول commercially بلکہ military بھی ہمارے بہت کام آ سکتی ہے ہماری سینہ کے کام آ سکتی ہے دھنیا باد جائحن